اسلام علیکم یہ جی تلاپیا کو فیڈنگ کروا رہے ہیں جی فیڈنگ کا ٹائم ہو گیا ہے اس طرح کی فیڈ کروا رہا ہوں میں ابھی آپ کو یہ دکھاتا ہوں یہ میں نے ایک توکری بنای ہوئی ہے سریعہ اوپر لگا کے نا چوکٹا سریعہ کا بنا دیا اور ایک نیچے بنا دیا بیچ میں اس کے سریعہ لگا دیئے ان کو آپس میں جوڑ دیا اور لیچ میں یہ دیش میں آپ کپڑا لگا کے چاروں طرف اس کو سلائی کر دیا اور اس کے اندر جب فیڈ ڈالتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ اس کے اندر ہی رہتی ہے جتنی مچھلی نے کھانی ہوتی ہے وہ کھا لیتی ہے باقی یہ ہے کہ ضائع نہیں ہوتی اچھا یہ فیڈ اس کو فورمنٹ کرتے ہیں آٹھ گھنٹے بے گووکے رکھتا ہوں ایف سیوں میں اور پھر اس کو اس ہی حساب سے بھی گووکے رکھنا ہے کہ اس کے لئے یہ پیڑے بن جائیں یہ پیڑے کا یہ فائدہ ہے کہ یہ پیڑا جب ٹوکری کے اندر پڑا رہے گا تو مچھلی اماری آئے گی اور اس کو کھاتی رہے گی جتنا اس کو کھانا ہے وہ کھا لے گی باقی اسی میں پڑا رہے گا جتنا بھی آپ نے فیڈ کرانی ہے وہ نہ تو زائع ہوگی ہماری فیڈ اور نہ ہی وہ امونیا بنے گی اگر زائع ہوگی ٹینک کے اندر جائے گی تو اس سے امونیا بھی بڑھے گا لیکن اس طرح ہی ہے کہ ہماری فیڈ بچ جائے گی اگر اس میں فیڈ ہماری بچ جاتی ہے تو پھر ہمیں اس کو نکال کے سکا لیں گے یہ دیکھیں یہ ہماری جو فیڈ پہلے بچی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ میں نے ٹوکری میں سے نکالی ہے پہلی والی تو یہ ایک دن کی نہیں ہے یہ پانچ چھے دن کی ہے ٹھیک ہے روزانہ نہیں نکالتا میں پانچ چھے دن کے بعد اس کو نکال کے سکا لیتے ہیں جب یہ سوک جائے گی تو جب تھوڑی سی مچھلی بڑی ہوگی اس کو سٹور کر لیں گے کسی بیگ میں ڈال کے رکھ لیں گے پھر جب مچھلی بڑی ہوئے گی تو یہی فیڈ دوبارہ فورمنٹ کر کے ایف سی او وغیرہ ڈال کے اس میں سرسوں کی کھل ڈال کے تھوڑی سی رائس پالش ڈال لیں گے تو یہ دوبارہ فیڈ کروا دیں گے اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ہماری فیڈ کا جو زائع ہونی ہے وہ بچ جائے گی زائع ہونے سے چار پانچ پیڑے فیڈ کے بنا آگے ٹوکری میں ڈال دیتا ہوں اور ماشاءاللہ مچھلی آتی ہے آ کے اس کو کھانا شروع کر دیتی ہے یہ دیکھ لیں جی یہ آپ کو پیڑے نظر آ رہے ہوں فیڈ کے ابھی ماشاءاللہ یہ مچھلی آنے شروع ہوگی فیڈ کے اوپر مجھے تو یہاں پہ اوپر سے نظر آ رہی ہے لیکن شاید ویڈیو میں نظر آئے یا نہ آئے یہ میں کہہ نہیں سکتا لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ میں تھوڑا سا سائیڈ میں ہو جاؤں میں ایک دم جرمت سا بن جائے گا یہاں پہ مچھلیوں کا باقے آ جائیں گی فیڈ پہ اسے میں ادھر کھڑا ہوں اس وجہ سے وہ فیڈ پہ نہیں آ رہی ہے آ رہی ہیں لیکن کام آ رہی ہیں تو ٹرائی کرتے ہیں ویڈیو کو پاؤز کرتا ہوں تھوڑی دیر بعد دوبارہ دیکھتے ہیں اگر آئی تو اس میں ایڈ کر دوں گا یہ ہماری سوڑ ہے جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ کسی کتنی اکٹیو ہے یہ بھی ڈیڑھ انچ کا بچہ لیا تھا ہم نے آ ماشاءاللہ چار انچ تک پہنچ گیا ہے سیڈ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ میرے ہاتھ کے آگے پیچھے کیسے جمع ہو گئی ہیں روزانہ ان کو فیڈ کراتا ہوں تو میرے ہاتھ کو جو ہے نا یہ بھی ماشاءاللہ پہچانتی ہیں اور ڈرتی بھی نہیں ہے مجھ سے ماشاءاللہ میرے ہاتھ کو نیچے سے کاٹیاں کر رہی ہیں کہ ہمیں کچھ دو کھانے کے لیے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیسے جمع ہو گئی ہیں میرے پاس یہ دیکھیں جی چیزی ماشاءاللہ کیسے جایی ہے چیزی ماشاءاللہ کیسے جی چیزی ماشاءاللہ کیسے جی ٹھیک ہے جی یہ تھا ہمارا طریقہ فیڈ کرانے کا تو میں نے کہا چلو سب بھائیوں سے شیئر کر لیں دعاوں میں یاد رکھی اللہ حافظ فی امان اللہ